آج کی کہانی سننے کے بعد آپ ہر کام پوری ایمانداری اور میند سے کرو گے یہ کہانی ایک گاؤں کے لڑکے کی ہے جو گھر کی مجبوری اور پیسوں کی کمی کی بجے سے دور سہر میں کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تاکہ وہاں سے کچھ پیسے کما سکے جس سے اس کا اور اس کے گھر بالوں کا خرچہ چل سکے وہاں لڑکا کھاپی دنوں تک کام کی تلاس کرتا ہے اور آخر کار اسے کام مل جاتا ہے وہاں لڑکا اپنا سارا کام پوری ایمانداری اور میند سے کرتا ہے یہ دیکھ کر اس کا مالک خوش ہو جاتا ہے اب چھے مہینے تک ایسا ہی چلتا ہے چھے مہینے بعد وہاں لڑکا اپنے مالک سے کہتا ہے کہ اب میں کچھ دنوں کے لیے باپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں اور اس لڑکے کو پوری امیت تھی کہ اس کا مالک اسے گھر جانے سے نہیں روکے گا لیکن اس لڑکے کی سوچ سے بپریت اس کا مالک کہتا ہے نہیں تمہیں دو مہینے کا تھوڑا اور کام کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں لڑکے کو گصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے گصے کو سانت کر کے مالک سے پوچھتا ہے بتائیے کونسا کام ہے اس کا مالک کہتا ہے ہمیں گھر خریدنا ہے تم پورے شہر میں گھومو اور تمہیں جو سب سے اچھا گھر لگے وہے خرید لو اور جیسے ہی یہ کام ختم ہو جاتا ہے تم باپس اپنے گھر کچھ دنوں کے لیے جا سکتے ہیں یہ سن کر وہے لڑکا خوش ہو جاتا ہے اور جلدی جلدی گھر خریدنے کا کام ختم کر دیتا ہے وہے مالک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے سب سے اچھا گھر آپ کے لیے خرید لیا ہے مالک حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے صرف دس دنوں میں تم نے اچھا سا گھر خرید بھی لیا گاؤں کا لڑکا کہتا ہے ہاں یہ گھر مجھے کھاپی بڑیا لگا اسی لیے میں نے اسے خرید لیا اور کہتا ہے کیا ام میں اپنے گھر کچھ دنوں کے لیے واپس جا سکتا ہوں مالک کہتا ہے نہیں تم صرف دو دنوں کے لیے اپنے گھر واپس جا سکتے ہو گاؤں کا لڑکا کہتا ہے مالک مجھے گاؤں جانے میں ہی ایک دن لگے گا تو کیسے بھلا میں دو دنوں میں واپس آ پاؤں گا مجھے میرے پریبار کے ساتھ بکت بھی بتانا ہے مالک خوش ہو کر کہتا ہے کہ اب سے تم ہمیشہ اپنے پریبار کے ساتھی رہو گے جو گھر میں نے تمہیں خریدنے کے لیے کہا تھا وہ اگر تمہارے اور تمہارے پریبار کے لیے میری طرف سے ایک توپا ہے یہ سن کر وہ گاؤں کا لڑکا خوش ہونے کے بجائے مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر مالک آپ نے مجھے پہلے کہا ہوتا کہ یہ گھر میں آپ کے لیے خرید رہا ہوں تو میں تھوڑی اور جانکاری پرابت کر کے اس سے اور اچھا گھر خریدتا مالک کہتا ہے میں نے تمہیں دو مہینے دیئے تھے اور آپ نے دس دن میں ہی گھر کرید کر تمہارا ہی نقصان کیا ہے اسی طرح جندگی میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہانی میں جو مالک تھا وہ اصل میں بقت تھا اور ہمیشہ بقت جانے کے بعد کہتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس سے بھی اچھا کر دیتا اسی لیے آپ ابھی جندگی میں جو بھی کر رہے ہو اسے پورے جنون اور محنت کے ساتھ کیجئے کیا پتا آپ جو کام کر رہے ہو وہ آنے والے سمیہ میں آپ کی جندگی بدل دے